کھوٹے سکھے وہیں پہ چلتے اور بلال بھائی جو کھوٹے سکھے وہاں پہ چلتے ہیں نا میں نے تو اس کا ثبوت دیکھ لیا ہے اگر اجازت ہوں تو سنا ہوں وہ واقعہ میں جی کھوٹا سکھا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمیں بھی نہیں کوئی شک جب میں وہاں گیا میرا بڑا دل کیا میں روزے کی جالی کو ہاتھ لگاؤں میں بیٹھا ہوا تھا ریاض الجنہ میں میرے ساتھ بزرگ تھے انہوں نے لگا لیا اب شرطہ نہیں دیکھ رہا تھا میں نے بھی لگانا ہے تو میں نے بڑا جناب وہ کر کے کوشش کی تو مجھے لگا وہ مجھے پکڑ لے گا خیر وہ ادھر دیکھ رہا تھا تو میں نے ہاتھ لگا لیا پتہ نہیں کیسے اسے پتہ چل گیا شکرے کی طرح آیا اس نے مجھے یہاں سے پکڑ لیا اور یہاں سے پکڑ کے اس نے گھمایا میرے یہاں پر نشان بھی پڑ گیا درد مجھے بہت ہوا لیکن درد سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی میں نے کہا شاید میرا قبول نہیں تھا ادھر آنا میں نے کہا برارالہق تم پھر سنگری ہو نا پھر پتہ نہیں کیا ہو تم ادھر گار ہو کہ تمہارا انہوں نے نا اوف میں سجدے میں گر کے رو رو کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پھر میں کہوں میں نے لاد سے کیا تھا مجھے نہیں پتا میں بڑا جس طرح وہ نہیں ایک زدی بچہ ہوتا لادلا بھی سارا بڑا میں رویا اور میں نے بڑی دعائیں کی خیر جب میں وہاں سے آیا بڑا بوجل دل تھا مڑ مڑ کے نہ گمت خزرہ کو میں دیکھ رہا تھا آپ یقین کریں گے ہفتہ نہیں گزرا تھا وہ نشان ختم نہیں ہوئے تھے ابھی کہ پاکستان کے وزیراعظم بن گئے چوئی شجاعت صاحب میں مبارک بات دینے گیا کہتے ہیں میں دو دن بعد عمرے پہ جا رہا ہوں تو چلو گے اب میں نے زندگی میں کبھی کسی ہیڈ آف دا سٹیٹ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کوئی فیور نہیں میں نے لی مشرف صاحب کی صاحب میری دوستی تھی گلانی صاحب زرداری صاحب کہتے تھے پیپل پارٹی جوائن کر لو ہر زندگی میں میں نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں سارا اور چیز ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی میں نے میں سیلفش ہو گیا میں نے کہا اگر آپ جا رہے ہیں تو میں نے جانا ہے تو کہتے ہیں تو سو بسم اللہ چلو نا یار یقین کریں میں نے کہا آپ اندر جائیں گے کہتے ہیں وہ دیکھو نصیب کی بات ہے وہ نہیں مجھے پتا جائیں گے کہ نہیں جائیں وہ جا کے اندر وہ جا کے پر وہ ستخارہ کرتے ہیں مجھے بلیو میں تو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ وہی شرطے جنہوں نے میرا بازو مروڑا تھا لائن میں لگے وے کھڑے تھے اور ہم ناچیز گناہگار اندر نبی پاک صلی اللہ کے گھر کے اندر مدربازہ کھلا سبحان اللہ اللہ اللہم صلی اللہ محمد والی میں نے اپنی ٹوپی اتاری اور ٹوپی اتار کے میں نے ان کے برطن صاحب کرنے شروع کر دیئے لٹکے ہوئے تھے نا نبی پاک صلی اللہ کے برطن وہ پیتل کے بڑے خوبصورت اللہ کہے سب کو دیکھنا نصیب ہو سب کو دیکھنا نصیب ہو بتا نہیں سکتا آپ کو کیا وہ اور پھر میں نے میں وہاں پر دعا نہیں کرنے دیتے آپ کو وہ عربی ہوتاں وہی دعائیں کراتا ہے اچھو دعا میرا کهندل کریں میں دعا کراؤں تو وہ عربی میں دعا کراؤں رہے تھے میں نے نہ بیچ میں سے لیڈ لے کہ نہ اللہ مسلمہ سے رہا یہ ہم آپ سے پوری بات سنیں گے اچھو چھوٹی سی بریک میں چاہتے ہیں کہ یہ آگے جا کے میں روپنی نہ پڑے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد راپس آ رہے ہیں رمزان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی اور بریک پر جانے سے پہلے عبرار ہمارے ساتھ بات شیئر کر رہے تھے شیئر عبرار کر رہے تھے ایکسپیرینس عبرار نے کیا ہے اور رونگتے ہمارے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ اتنی خوبصورت بات برانے کی واقعی ایک ٹائم بھی اس انسان کو لگتا ہے کہ شب پڑے گناہگار اس لیے اور آپ کو بلا لی اندر اور آپ پھر اندر روزنے گئے آپ سوچیں اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد جن لوگوں نے ابھی جوائن کی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کھوٹے سکھے مدینہ شریف میں چل جاتے ہیں ہمارے لوگ ہمارے جیسے گناہگار لوگ بھی وہاں ایکسپٹ ہو جاتے ہیں اور ایک شرطے نے میرا بازو مروڑا تھا اور میں بڑا رویا لیکن چلا گیا میں واپس کیونکہ میں نفیباق صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جالی کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں میں نے بڑی لات سے محبت سے کیا تو مجھے محبت دکھائیں تو پھر وہ اگلے ہفتے یعنی وزیراعظم کے ساتھ ایک موقع ملا مجھے آنے کا چوئی شجاعت حسین صاحب کے پر اور مجھے نہ صرف کہ ہاتھ لگانا تو دور کی بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر مکتمائن شریف کی طرف جو دروازہ ہے وہ کھول دیا وہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہے اور پنگوڑا بھی پڑایا تھا اور اس کے اوپر قبر کیایا تھا میں چوری چوری جا کے وہ قبر ہٹا کے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ میں نے جیسے بتایا میں نے ٹوپی سے ان کے برتن صاف کیے اور پھر اس کے بعد میں پھر اندر چلے گئے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہ میں بتا رہا تھا کہ وہاں پر کسی کو بولنا نہیں دیتے کسی اور کو ان کے اپنے صاحب ساتھ جاتے ہیں جو معلم ہوتا ہے اور وہی دعا کراتے ہیں تو انہوں نے قبلہ روح ہو کے دعا کرانے شروع کی تو جب ختم ہی دعا تو مجھے ٹر تھا کہ ہمیں باہر نہ یہ نہ کہیں کہ باہر اور پھر میں نے کہا میں دعا تو کی نہیں تو میں نے ایک دم سے لیڈ لے کے تو انچو چی آواز میں دروشی پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے ایک دم سے میری طرف گھور کے دیکھا تو میں نے فکر نہیں کیا پھر انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لی پھر اس کے بعد میں نے دعا کرائی سبحانہ اللہ اور دعا وہ بلال بھائی میں بیان سے باہر ہے وہ دعا شاید میرے سے زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ہو اللہ کرے موقع ملے مجھے وہاں جانے کا اور وہ ہو مگر پتہ نہیں وہ کیا کیا امت مسلمہ مطلب ایسی ایسی دعایں جو پہلے کبھی ذہن میں نہیں آئیں پاکستان کے لیے اور پھر جتنے لوگ وہاں تھے وزیراعظم اچھا everybody was crying کوئی بھی نہیں تھا جس کی آنکھ دم نہ ہو اور وہ وہ ہی پھل آن دا گراؤنڈ چوشو جا صاحب اب مجھے ابھی لگتا ہے کبھی کبھار کہ وہ بوڑے چلاک تھے وہ اس لیے گرے تھے کہ میں زمین کو ہاتھ لگا دیں ہائے 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 اور میں نے بھی میں بھی کم چلاک نہیں تھا میں ان کو اٹھانے کے چکر میں گر گیا اور میں گر گیا اور زمین پہ میں نے کہا زمین کو تو ویسے یہ لوگ کہیں گے کہ کیا کر رہے ہیں تو وہ گر گئے اور پھر ہم نے وہاں اور ان کو اٹھانے کے چکر میں کتنی دیر پڑے رہے اور وہ اٹھنی رہے تھے اور ہم ان کو اٹھانی رہے تھے اور کیا یہ رہے تھے کہ اٹھ جائیں اٹھ جائیں اور پھر دیکھا دیکھی ایک دو اور لوگ وہاں بیٹھ گئے سو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی جب ہم وہاں جا رہے تھے پہلے تو بہت سارے لوگ وزراء وغیرہ ساتھ ان کے آگے جب ہم ہوتیل سے نکلے تو تو بہت سارے لوگ آگے تو میں پیچھے رہ گیا میں نے کہا لو بھئی ادھر رہ گیا پھر تو پیچھے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کیا خزورت اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں ہاں ہاں مصطفح کو ٹکڑوں پہ کو ڈیلی ٹکڑوں پہ sin